جذبات کی انہوں نے نمائندگی ضرور واپے کی ہے سافی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا پرائیم نیسٹر کی اس تقریر کے بعد واقعی دنیا سینسٹائز نہیں ہوئی کیا لوگوں نے دنیا کے تمام اخبارات نے پرائیم نیسٹر کی اس تقریر کو کوٹ نہیں کیا کیا ہندوستان میں بہنچال اس دن سے نہیں آیا لیکن آسمہ ایک تو سیاست کی تو اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن کچھ زیادتی ہم میڈیا والے بھی صحافت کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں نہیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم جز کو اٹھا کے کھل کو بلا دیتے ہیں مثلا اب تقریر اس پورے معاملے کا ایک جز ہے سوال یہ ہے کہ ہمیں تقریر چاہیے تھی یا ہمیں کشمیر چاہیے ٹھیک ہے ہم تو بہتر سالوں سے جو لڑ رہے ہیں کشمیر کے لئے لڑ رہے ہیں اور کشمیری اس کی قربانی دے رہے ہیں اب تقریر اس جدجہد کے مراحل میں سے ایک مرحلہ تھا اب اس کے بعد ہم نے ساری ڈیبیٹ جو وہ تقریر کے گرد وہ گمانا شروع کر دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریر خان صاحب کی زندگی کی بہترین تقریروں میں سے ایک تقریر تھی دوسرا خان صاحب کا ایک یہ کہ وہ لکھی ہوئی تقریر نہیں کرتے اور عموما جب زبانی تقریر کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی القاعدہ کو ہم نے تربیت دیئے کبھی وہ اس طرح کی کوئی دوسری بات کہہ دیتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی کہ اتنی انہوں نے تقریر کی اتنے اہم فورم پہ اور اس طرح کے کوئی غلطی جو ان کی روایت ہے خان صاحب نے نہیں کی اور جس طرح فروخ صاحب نے فرمایا کہ ان کا بارڈی لینگویج یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بھی تھی لیکن کیا ہم صرف اب ایک تقریر کو لے کے پیٹ جائے اس پورے وزٹ کا حدف اور ٹارگٹ کیا تھا ہاں میں پہلے یہ بات بھی یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جی تقریروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس طرح کے فورم پہ اور اس طرح کے سربارانی حکومت کی تقریروں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے یون ایت سی آر والی اپیسوڈ ہو چکی ہے جس میں کہ پندرہ لوگوں نے ملکوں نے ہمیں سپسکت کرتی ہے اور کیا ہوتا ہے مثلا ہم نے جو پانچ اگست کے بعد جو کشمیر کو انہوں نے جہنم بنا دیا ہے تو اس کے بعد ہم پاکستانی قوم کو اور کشمیریوں کو یہ بتاتے رہے کہ یون جنرل اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے وہاں ہمارے سربارہ حکومت جائیں گے وہ ٹرم سے بھی ہم نے سالسی کی بات کروا دی ہے اور ہم نے وہاں پہ جا کے آدمی برادری میں بھی یہ یہ کچھ کرنا ہے اب ادھر سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پانچ اگست والی پوزیشن پہلے تھی یون جنرل اسمبلی سے پہلے وہ آج بھی پھر سے التجا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور چھوٹی سی گھنٹی کو ضرور دبانے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں دوسرا ٹرم سے ہم نے سالسی کی بات کی تھی تو میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں اور اگر کوئی تردید کرتا ہے تو گھر لے کہ جو ٹرم صاحب اور پرائم منسٹر کی ملاقات میں انہوں نے ٹرم نے یہ کہہ دی کہ جی میں نے موڈی سے بات کر لی وہ جو ہے کوئی ہمارے کردار کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ بڑے غصے میں ہیں اس لیے آپ لوگ اس معاملے کو کول ڈاؤن کریں اچھا دوسری بات کہ کیا یوئن جو سلامتی کونسل کا اجلاس چین کے ایمہ پہ غیر رسمی بولایا گیا کیا اس سے ہم نے کوئی قرارداد منظور کروائی نہیں کیا یوئن کا جو اس سے پہلے ہیومن رائٹس کمیشن کا اجلاس ہوا اس سے ہم نے کوئی قرارداد منظور کروائی نہیں کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی جو چونتیس منٹ کی تقریر ہے اس تقریر میں نہ پاکستان کا ذکر ہے نہ انڈیا کا ذکر ہے نہ کشمیر کا ذکر ہے پھر دوسرا ہمارا ڈیمانڈ بنیادی طور اس دورے کا یہ تھا کہ ہم ایک منٹ کہ ہم ٹرمپ صاحب سے تالیبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کروائے کیونکہ اس سے ہماری حمیلہ پیدا ہوئی تھی اور ہم نے آج مجھے یعنی ایک تو ہم صرف تقریر کو انجائے کریں بے شک اس پر جشن بھی منائیں لیکن آج وہ وقت گزر گیا خود پرائم منسٹر صاحب کی واپسی پہ کل جو دو تین منٹ کا خطاب تھا نا اس میں ان کا یہ کہنا کہ دنیا ساتھ دے یا نہ دے پاکستان ساتھ ہوگا تو یہ اعتراف ہے کہ دنیا ہمارا ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہے اچھا دوسرا آج کے بعد ہمیں کشن کو بتانے کے لیے کیا ہے اور ہمارا روڈ میپ کیا ہے کیونکہ آدمی برادری کا یہ ہو جائے کہ ہم اب لڑیں گے جن کریں گے یا آگے ہمارے پاس رستہ کیا ہے جی آج وہ پارلیمنٹ میں تھے مگر پارلیمنٹ میں نہیں آئے اجلاس کے اندر لیکن مخاہی صاحب آپ سر کیسے دیکھتے ہیں اس تقریر سے اگر ہم نکل کے بھی دیکھیں ظاہر ہے کہ جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہیں انٹرنل بھی بیرونی چیلنجز بھی آپ کو لگتا ہے کہ پرائیمنسٹر جو ہے وہ ایک کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں واقعی آپ کی رائے کیا ہے بہت شکریہ آسمان آپ کا بہت سے میرے ساتھی دین جو تینوں بیٹھے انہوں نے اپنی رائے دی ہے مسئلہ بہت ہی سنجیدہ نویت کا ہے بہت سنسٹیو ہے اس کے اوپر کومنٹ کرنا آسان نہیں ہے دیکھئے تقریر کا جہاں تک تعلق ہے اس میں جو باڈی لیگویج تھی پرائیمنسٹر کی جو لفاعی انہوں نے استعمال کی کہ ورڈ فورم کے اوپر پہلی دفعہ کسی نے کہا کہ موڈی جو ہے وہ آر ایس اس کا ایجنٹ ہے کسی نے پہلی دفعہ کہا کہ وہ فاشسٹ ہے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا بہت بڑا پلس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن جہاں ہماری غلطیاں ہوئی ہیں اس کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے پہلی بات سب سے بڑی ہے کہ اسلامی امہ وہ پتہ نہیں کہاں فرار ہے مجھے تو آج تک بھی نہیں ہے وہ وہ اس نے جس کے لیے ہمارا دم نکلا رہتا ہے جس کی قوزز کے لیے ہم نے ہمیشہ چیمپینشپ کا رول جو ہے وہ ادا کیا ہے سعودی عرب کی پوٹیکشن کے لیے ہم یہاں سے اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں ہمارا چیف ریٹائرمنٹ کے پرن بات جا کے وہاں ایک اتحادی فوج کا چیف بن جاتا ہے یو اے ای جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ اس کو اس مقام پر پہنچانے میں پاکستان کا کہاں رول رہا ہے چاہے وہ ایمرٹ تھی چاہے وہ ان کی فوج تھی یہ دو وزیر خارجہ ہمارے ملک تشریف لائے تھے یہ کہنے کے لیے کہ آپ اس کشمیر کے ایشو کو اسلامی امہ کا ایشو نہ کہیں یہ آپ کا ریجنل ایشو ہے یہ نزدیک انڈوسمنٹ ہے مودی کی پولیسی کی یہی آپ کے ساتھ دو دفعہ ایک ایسا شخص سالسی آفر کر رہا ہے جو ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مودی بھی مان جائے تو مودی نے آج تک سالسی نہیں مانی ہے کشمیر کے ایشو پر جو شملہ سمجھوتا ہوا تھا اس کو لے کے ان ہندوستانی ناچتے اس لیے ہیں کس میں ایک آ گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان اپنے بامی معاملات آپس کے گفتگو سے تیہ کر لیں گفتگو پر آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے بارہ مرتبہ ہندوستان مذاکرات کی ٹیبل سے بانگ چکا ہے اگر آگرہ میں آپ کو یاد دلاوں تو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سائن ہونا باقی تھے لیکن کیونکہ آر ایس اس کا پریشر تھا وہ آپ خود اس کی گواہ ہیں کہ کیا ہوا تھا اس کے اوپر اب دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو اہم بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر شوڈ نیور بی رونگلی بریفت جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحبہ ہیں انہوں نے کہا اٹھاون ملک کی ہمیں حمایت انسانی حقوق کمیٹی میں موجود ہے اور جب وہاں پر موو کرنے کی ضرورت اشائی تو ایک ایسی باڈی جس میں سولہ مسلمان ممالک ہیں ان میں سے پندرہ کی حمایت ہمیں حاصل نہیں ہو سکی کہ ہم وہاں اپنی ریزولیشن داخل کرانے دے پاس کرانے تو چھوڑ دے ان کا یہی بیان عمران خان صاحب نے تین مرتبہ دو دفعہ پریس کانفرنز میں اور ایک دفعہ اپنی تقریر میں استعمال کیا کہ ٹھامن ملکوں کی ہمیں حمایت حاصل ہے بلکل خدا کے واسطے don't wrong your own prime minister یہ امپورٹن بات ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے سر دوسری بات اب ہمیں آخری ایک جملہ عرض کر دوں اب ہمیں ادراک ہو جانا چاہیے کہ اس پوری مسلم اممہ میں جس کے لیے ہمارا دعا نکلا جاتا ہے اب تک دو افراد نے کھلم کھلا اور دو ملکوں نے چھپے ڈھکے لفظوں میں ہماری مدد کی ہے ایک ایران دوسرا ملیشیا جنہوں نے آرام سے ہلکا سا کچھ تچ دیا اس کو کھلے بولے ہیں ترکی اور ایران مجھے بتائیے کہ ہم کھڑے ہیں i want an answer from the foreign minister where do we stand in the atomic world leave alone the whole world اور حمایت ہماری گھر رہا ہے ایران اور ترکی بکل یہ فروغ صاحب اس پہ تمہیں چاہتی ہو آپ جواب دیں پھر یمن کے کے لیے سعودی عرب کی حق میں ہم نے ووٹ کیا ہے یہ تو پاکستان کے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یمن کے اندر لوگ مارے جا رہے ہیں ہم سالسی کرا رہے تھے سولے کرا رہے تھے ووٹ ہم سعودی عرب کی حق میں دے رہے ہیں اور کشمیر پہ ایران ہماری حمایت کر رہے ہیں سعودی عرب نے نہیں کی دیکھیں دیکھیں بڑی اہم بات ہے اس چیز کو سبنجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جن ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں ہماری حکومت آنے سے پہلے ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے آپ کے یو اے ای کے ساتھ تعلقات کیسے تھے ایون آپ کے ملیشیا کے ساتھ تعلقات کیسے تھے اس کا بھی آپ جائدہ لے لیں آج اگر آکے ملیشیا آپ کی پسٹ پہ کھڑا ہو رہا ہے ٹرکی کے ساتھ ہمیشہ ہمارے درینہ تعلقات اچھے رہے کشمیر کے اوپر ان کا بڑا واضح موقف رہا کیونکہ ہم بھی فلسطین کے اوپر کھل کے ہمیشہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں پاکستان کی اسرائیل کے حوالے سے بھی پالیسی واضح ہے وزیر آدم نے بھی کہا جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو جب یہ ملک مجھے بتائیں کہ بھارت ان کے ساتھ اپنی پینگے بڑھا رہا تھا کیا اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ یا وزیر آدم سوئے ہوئے تھے اس وقت جب اکنومک ٹائز بڑھ رہی تھی کبھی یہ ملک آپ کے اوپر جان نچاور کیا کرتے تھے آپ کی مدد کے لیے آگیا کرتے تھے آج میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ان ممالک کو دوبارہ ہم واپس لے کر آ رہے ہیں تو کچھ وقت درکار ہے ہر بندے کے اپنے اپنے اکنومک انٹرسٹ بھی ہیں ہم لے کے کیسے آ رہے ہیں ہم نے تو اکنی ان کے کیسے لے کر آیا آپ کے یو اے ای کے وزیر آدم پاکستان کا دورہ کرتے ہیں وہ بارہ سال سے پاکستان نہیں آئے تھے کس وجہ سے نہیں آئے تھے وہ لوگ بہتر جانتے ہیں اور وہ بانے زدہام ہے دوسری بات یہ ہے فاروق صاحب یہ پاکستان آنے نہ آنے سے کوئی تعلق کسی چیز کا نہیں وہ تو ٹرمپ بھی نہیں آئے دیکھیں 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 کنفیوز نہ کریں وہ کہہ رہے کہ یمن پر نے ساتھ نہیں دیا تھا اس لیے گا راست دیکھیں سن لیں یمن کو اور کشمیر کو ہم کنفیوز نہ کریں اس کے اوپر پرائم میسٹر کا موقف بڑا واضح ہے مجھے بات مکمل کرنے دیں آپ کے ساتھ ان کے تعلقات کے اندر وہ گرم جوشی نہیں تھی آج وہ گرم جوشی دوبارہ پیدا ہو رہی ہے اور میں بھی ٹی وی کے اوپر بتا نہیں سکتا کہ ایک اور چیز کے اوپر کشمیر کے حوالے سے ہی گام